اس پائے کر اپنے جذب کو خوائے کر اس پائے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم طلبہ و طلبات یقیناً آپ خریہ سے ہوں گے اور دعا بھی ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں اور پاکستان پہ اللہ اپنی رحمتیں نچاور کرتا رہے آج ہی آج کمیسٹی کا لیکچر ٹوانٹی تھری دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو لیکچر ٹوانٹی تھری ہے اس میں جو ٹاپک ہے سبلیمیشن سبلیمیشن کیا ہوتا ہے عملی تسعید ہوتا ہے مطبع یہ سالڈ ہے اسے گرم کیجئے اسے لیکوڈ بننا چاہیے اسے لیکوڈ بننا چاہیے اور بنتے بھی ہیں لیکن بعض لیکوڈز نہیں بنتے ہیں مطبع بعض سالڈز ایسے ہوتے ہیں جب انہیں گرم کیا جاتا ہے ایک خاص پروسیس کے ذریعے تو وہ سالڈ ڈریکٹ ویپرز بن جاتے ہیں مطبع اسے پگلنا چاہیے پگل کے لیکوڈ بننا چاہے مائے لیکن یہ کیا کرتا ہے یہ دریکٹ ویپرز بہرات بن جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سبلیمیشن کہتے ہیں یہ اس کے سامنے دیفنیشن رکھی ہوئی ہے کہ ایک ایسا سالڈ جو گرم کرنے پر دریکٹ ویپرز میں کنوٹ ہو جاتا ہے اسے کیا بولتے ہیں سبلیمیشن بولتے ہیں اچھا دیکھیں ذرا غور کیجئے میں ہمیشہ آپ کے لئے کچھ نہ کچھ یہ جو سامنے تصویر ہوتی ہے یہ خود بولتی ہے مطبع اس کے اندر میں نے جان بوجھ کے ایسی کل دن سکیم اتنی محنت سے لگائی ہوتی ہے کہ آپ کے لئے ساری زندگی کا یہ اساسہ بن جائے نوٹس بن جائیں ذرا غور کیجئے اس پوری تصویر کے اندر فور ورڈز ہیں چار الفاظ ہیں جنہیں میں نے یالو کلر دے دیا ایک سالیڈ دوسرا انٹو ویپرز دیفنیشن ہو گئی کہ سالیڈ ڈریکٹ کنورڈ کرنا ہے کس میں ویپرز میں ایک تیسرا لفظ وید دو بغیر گزرے کہاں سے لیکورڈ سے لیکورڈ سیٹ سے گزرے بغیر ایک سالیڈ کو ڈریکٹ ویپرز بنا دیا جائے تو اسے کیا بولتے ہیں سبلیمیشن بولتے ہیں عملے تصویر بولتے ہیں آج یہ اس کے اندر ایک بات اور بتاتا چلوں کہ وہ جو ہارٹ ویپرز ابھی ابھی ہم نے تیار کیے انہیں دوبارہ سے کنڈینس کر لیجئے اور کنڈینس کرنے کے بعد وہ لیکورڈ اور لیکورڈ کے بعد سالیڈ اسے سالیڈ بنا لیجئے اسے ہم کیا کر سکتے ہیں دوبارہ سے پیوریفائی کرنے کے بعد جب ہم نے حاصل کر لیا سبلی میٹ بولیں گے یہ سالیڈ اسے میں گرم کرنے لگا ہوں ابھی کرنا شروع نہیں کیا میں نے اسے سبلیم کرنا ہے اسے بولوں گا سبلی میٹ لیکن جب اسے میں نے گرم کر کے ویپرز بنایا اور ان ویپرز کو دوبارہ سے کنڈینس کر کے کیا کر لیا میں نے سالیڈ بنا لیا وہ جو پیور بنا دوبارہ سے پیور بن گیا کیوں کیونکہ امپیورٹی تو ساری نیچے رہ گی تھی صرف پیور چیز سبلیم ہو گی تھی اور وہ ویپرز کو میں نے دوبارہ سے سائیڈ پر کر کے سالیڈ بنا لیا اب یہ جو سالیڈ ہے اس سالیڈ کو کیا بولتے ہیں بھلا اس سالیڈ کو بولتے ہیں سبلی میٹ جیسے میں نے کہا تھا پیچھل لیکچر میں کہ فیلٹر شودہ چیز کو بولتے ہیں فیلٹریٹ جو فیلٹر ہو جائے تو جو سبلائم ہونے کے بعد چیز بنتی ہے اسے کیا بولیں گے سبلی میٹ بولیں گے اچھا یہاں ذرا یہاں دیکھیں ہمارے پاس سبلی میشن کے اندر ایک پروسیس صاحب نے آپ کے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے کیا کیا پروسیس ابھی میں بتاتا ہوں وڑ بھائی وڑ بھی بتاؤں گا لیکن یہ یہاں پہ پروسیس بتاتا جلوں ایک واج کلاس لیجی واج کلاس کے اندر ہم نے وہ چیز رکھ لی اس کے اوپر اُلٹی فنل رکھ دیں انورٹڈ فنل انورٹڈ فنل رکھ دیں نیچے سے گرم کیجئے سینڈ بات پرگرہ یوز کر سکتے ہیں نیچے سے گرم کیجئے وہ ڈریکٹ ویپرز بنیں گے اور وہ فنل کی سیڈ پہ اندر والی سیڈ پہ لگ جائیں گے اور باہر آپ کوٹن لگا دیں گیلی روی لگا دیں ویٹ کوٹن لگا دیں تو کیا ہوگا وہ وہاں پہ کنڈینس بنا شروع ہو جائیں گے اسے سیڈ پہ کر لیجئے آپ کے پاس پیور سبلی میٹ حاصل ہو گیا ہے آپ ایسا پروسس کر سکتے ہیں امونیم کولورائیڈ کے لیے اس کے علاوہ آپ کے سامنے آئیوڈین کے اگزامپل دی ہے بنزوئی کیسر کی دی ہے نیفتالین کی دی ہے ویسے عام حالات میں کبھی آپ نے نام تو سنو گا گرمی کا موسم ہے آپ نے نام سنو گا کالڈرینگ کالڈرینگ کے اندر کون سی گیس ہوتی ہے بھلا کاربن ڈیکسائیڈ گیس کبھی آپ نے نام سنو گا آپ پودوں کا پودے کیا کرتے ہیں بھلا انہیل کرتے ہیں کس کو کاربن ڈیکسائیڈ کو اچھا آپ کو پتہ ہے جو کاربن ڈیکسائیڈ ہے روم ٹمپلیٹر پہ اسے رکھیں اسے سولڈ بنا لیں پہلے سولڈی فائیڈ لے لیں تھرما پول کے اندر بند ہوتی ہے ویسے عام بزار میں بھی ملتی اچھا اسے رکھیں جیسے آپ تھرما پول کو ایسے اوپن کریں گے اس پیکٹ کو اوپن کریں گے یہ روم ٹمپلیٹر پہ کیونکہ گیس ہے اس لئے یہ فوری ایسے کیا کرے گی گیس بننا شروع کر دے گی مطلب سولڈ ہے لیکن ڈریکٹ کیا کرنا شروع کر دیا اس نے ویپرز بننا شروع کر دیا یہ جو سولڈی فائیڈ کاربن ڈیکسائیڈ ہوتی ہے اسے ڈرائی آئیس بولتے ہیں ساری زندگی کے لئے یہ ایم سی کیو یاد کر لیں اسے ڈرائی آئیس بولتے ہیں یہ نہیں سمنا کہ یہ خوشک برف ہے یہ برف کی طرح دکھتی ہے بلکل اسی طریقے سے اور یہ روم ٹمپلیٹر پہ کیونکہ گیس ہوتی ہے جب آپ اسے سولڈی فائیڈ حالت میں لے کے آتے ہیں اور اسے روم ٹمپلیٹر پہ رکھتے ہیں تو یہ فوری ساری کیا کرتی ہے ویپرز میں کنورٹ ہو جاتی ہے اسے کیا بولیں گے سبلی میشن بولیں گے کیونکہ لیکوڈ سے گزرے بغیر ڈریکٹ ویپرز بن گئے ہیں آئیے بقاعدہ پروسیجر پڑتے ہیں یہ ہمارے پاس جو پروسیجر ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک سولڈ لے لیا کس کے اندر واج کلاس کے اندر یہ میں نے جانبوجھ کے اس طریقے سے باکس بنائے ہیں اور کل دن سکیم بھی بتائی ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے باکس میں لکھا ہوا ہے واج کلاس لیجئے اس اندر سولڈ کو لے لیا دوسرے نظرہ دیکھیں اس اوپر الٹی فنر رکھ دیجئے اور انورٹڈ فنر رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس سے آج سا سا گرم کرنا ہے اور سینڈ بات کے ذریعے نیچے سینڈ بات کی استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنے کمیسٹری لیب میں دیکھ سکتے ہیں سینڈ بات لیجئے اس کے نیچے سے آپ گرم کیجئے برنر لے لیجئے ابھی ابھی میں نے کوئی تصویر دکھائی ہے آپ گرم کریں گے تو وہ جو سولڈ آپ نے لیا ہے وہ ڈریکٹ ویپرز بننا شروع ہو جائے گا اور وہ جو فنرل الٹی رکھی آپ نے اس کی اندر ویس سائٹ پہ وہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا آپ اس کے سائٹ پہ ویٹ کارٹن لگا دیجئے ابھی ابھی میں نے آپ کو تصویر دکھائی ہے ترہاں گوھر سے پھر دیکھئے کہ یہ تصویر ہے آپ کے پاس یہاں پہ یہ میں نے روئی لگائی ہوئی ہے باہر ویٹ کارٹن یہ ویٹ کارٹن اس لئے یہ کیوں کہ تاکہ وہ آسانی ساتھ کنڈینس ہو سکے اچھا یہ جو سوڈ ہے یہ ویپرز بن رہا ہے یہ دیکھیں یہ ویپرز ہیں یہ ویپرز نظر آرہے ہیں یہ ویپرز یہ سارے ویپرز یہ اندر ویس سائٹ پہ ایسے لگتے جائیں گے جیسے جیسے یہ سارے سارے ویپرز بنیں گے سائٹ پہ ویٹ کارٹن لگا دی آپ نے تو وہ پھر کیا ہوگا تو یہ اندر ویس سائٹ پہ کنڈینس ہوتے جائیں گے اسے آپ سائٹ پہ کیجئے ایم پیورٹیز نیچے رہ گئی ہیں اور پیور سالیڈ ویپرز بن گیا ہے اس طرح سے ہم نے چیز کو کیا کر لیا ہے پیوری فائر کر لیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے چیزوں کو سبلی میٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس نیچے میں نے دو پوائنٹس علیدہ سے لکھ دی ہیں کہ جو پیور سالیڈ ہوگا وہ فنل کی اندر ویس سائٹ پہ لگ گیا ہے جبکہ جو ایم پیورٹیز ہوں گی وہ کہاں رہ جائیں گی نیچے واش گلاس کے اندر رہ جائیں گی اچھا یہ ایک شورٹ کوئشن کے طور پر آئے گا سبلی میشن کے آپ نے ڈیفنیشن لکھنی ہے ڈیفنیشن کے بعد آپ نے ایگزامپلز لکھنی ہے ایگزامپلز کے بعد آپ نے پروسیجر لکھنا ہے پروسیجر لکھنے کے بعد چوتھی چیز آپ نے کیا لکھنا ہے وہ جو اپریٹرس ہے سامنے آپ کے بنایا ڈیاگرام یہ اپنے ڈیاگرام بنانی ہے اور اس کے بعد پانچویں چیزوں آپ کے بک میں نہیں لکھی اپنے کوشش کرنی ہے کہ وہ بھی ساتھ لکھ دینی ہے وہ لیمٹیشن ہے اچھا اس سے پہلے میں لیمٹیشن بتاؤں یہ ہمارے سامنے کہ میں نے سادہ سے آپ کے لیے ایک کنکلورین بتا دیا کہ یہ دیکھیں یہ سالیڈ ہے اسے گیس میں کنورٹ کرنا ڈیریکٹ کیا کہلاتا ہے سبلی مشن کہلاتا ہے ہاں اسے واپس لانا کیا کہلاتا ہے ڈیپوزیشن کہلاتا ہے آسانی کے لیے میں نے ملٹنگ فریزنگ ویپورائزیشن میں بھی ڈیفرنس بتا دیا ہے کہ ایک گیس کو ڈریکٹ اگر لیکوڈ بنائیں تو اسے کنڈنسیشن بولتے ہیں اچھا دیکھیں ہمارے پاس جو ابھی میں نے بتایا پانچویں چیز جو آپ نے لکھنی ہے وہ کیا لکھنی ہے شورٹ کچھ طرح مکمل ہوگا ویپورز کا پریشر ویپور پریشر آپ چپٹر فور میں پڑیں گے لیکن ویپور پریشر سادگی کے لیے میں بتا دوں کہ اگر آپ لکھوڈ لے کے اسے گرم کریں ویپورز بنیں گے اوپر سے بند کر دیں ویپورز واپس گرنا شروع ہو جائیں گے وہ جب ایکویلیبرم آ جائے تو ان ویپورز کا پریشر وہ ویپورز جا رہے ہیں آ رہے ہیں مطلب وہ لکھوڈ کو گرم کرنے سے ویپورز بنیں گے آپ نے اوپر سے بند کیا ہوا ہے تو وہ جو ویپورز ہیں ان کا پریشر اگر زیادہ ہے کس سے اس سولیڈ کے میلٹنگ پوائنٹ سے تو ہی سبلیمشن پروسیس اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ نے یارک نہ ہے سولونٹ ایکسرکشن سولونٹ ایکسرکشن کیا ہوتا ہے یہ اس کی ڈیفنیشن بھی لکھی ہوئی ہے سامنے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک پانی ہے پانی کے اندر پانی پولر ہے ایچ ٹو او پارشل نیگٹیو ہوتی ہے ایچ پارشل پوزٹیو ہوتا ہے تو یہ کیا بنا ہے میں آپ کے سانے کے لئے لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایچ ٹو او پارشل نیگٹیو ہے یہ پارشل پوزٹیو ہے اب یہ جو پانی ہے یہ تو جمع نفی کا اس کے اندر یہ دیکھیں یہ والا پول ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا پانی پولر ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پیشلے لیکچرز کے اندر اچھا دیکھیں یہ پانی پولر ہے میں نے اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز حل کر دی جو نان پولر ہے وہ تو اس کے اندر حل نہیں ہو سکتی وہ آپ نے باہر نکالنی ہے تو کیسے نکالنے گا اس عمل کا نام ہے سولونٹ ایکسٹرکشن مثلا پانی ہے پانی کے اندر کوئی اورگینک چیزیں بھی ہیں انورگینک بھی ہیں میں نے کیا گیا ایک اورگینک سولونٹ لیا بڑا زبردست اچھا سولونٹ اورگینک میں نے پانی کے ساتھ رکھا ایسے اور ان دونوں کا اچھا دیکھ اسے ہلایا اب کیا ہوا یہ جو اورگینک ہے وہ اندر اورگینک چیزوں سے کہے گا جناب لائک ڈیزول لائک نائنٹ نیس میں آپ نے پڑھا پولر چیزیں پولر میں زیادہ حل ہوتی ہیں اور نان پولر نان پولر میں تو جیسے ہی یہ اورگینک چیز کو یہاں پہ رکھ کے نان پولر چیز کو یہاں پہ رکھ کے ایسے ہلاوں گا شیکنگ کروں گا تو ادھر سے اورگینک فوری لائک ڈیزول لائک کو مددے نظر رکھتے ہوگے کدھر آ جائے گے کہے گی نا 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 مجھے پانی میں نہیں رہنا وہ اورگینک ہے اورگینک میں رہنا پسند کرے گی وہ فوری اورگینک میں آ جائے گی اور اس کو آپ لیدہ کر لیں اس طریقے سے یہ جسے میں نے لیدہ کیا ہے اس طریقے سے میں نے پانی کے اندر سے اورگینک سولیوٹ کو لیدہ کر لیا ہے جسے نونی از ایس سولونٹ ایکسٹرکشن سولیوٹ کی کس میں سے سولوشن میں سے بائی شیکنگ ایٹ اسے ہلانا ہے اچھے طریقے سے کس کے ساتھ ہلانا ہے ایک ایسے سولونٹ کے ساتھ جو امیسیبل ہے امیسیبل مطلب اس کے اندر حل نہیں ہوتا مطلب پانی کے اندر وہ سولونٹ حل نہ ہو ہاں یہ مطلب آپ مثالیں گھر میں پانی لے لیں اور اوائل لے لیں اوائل اور پانی کے دونوں کا ساتھ رکھے اچھے طریقے سے ہلائیں کیا ایسے میں حل ہو جائیں گے نہیں کیونکہ ایک پولر ہے ایک نان پولر ہے ایسا ہی آپ نے امیسیبل دو سولونٹس لینے ہیں تو اسے کہتے ہیں سولونٹ ایکسٹرکشن سولونٹ ایکسٹرکشن ایک خاص اپریٹس میں کرتے ہیں وہ سامنے تصویر نظر آ رہی ہے یہ ہے سپریٹنگ فنل یہ سپریٹنگ فنل کے اندر دیکھیں اوپر میں نے آئل نیچے وارٹر کی جانبوش کے اگزامپل دی ہے اچھا دیکھیں یہ سپریٹنگ فنل کے اندر ہم نے وہ سولوشن لے لینا ہے جس کے اندر سے سولیوٹ کو علیدہ کرنا ہے اب سولیوٹ کا خیال کریں کہ سولیوٹ کون ہے کس قسم کے سولیوٹ کس سولونٹ کے اندر اچھے طریقے سے حل ہو چکتا ہے اس سولیوٹ کے خیال کو مدنز رکھتے ہوئے اس کے ساتھ والا کوئی سولونٹ لیں اور پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے رکھتے ایسا ہلائیں شیکنگ کریں تو وہ سولیوٹ کا کرے گا اپنے ساتھ والے کے اندر چلا جائے گا اس لئے کے ساتھ ہم اسے ایکسٹ کر لیں گے باہر نکال لیں گے اچھا اسے ہم دیکھتے ہیں ایک اگزامپل کے ساتھ یہ لئے میں نے آپ کے سامنے ایک سولوشن تیار کیا ہوا ہے اس کے اندر اچھا دیکھیں نیچے والا ایکو سولوشن ہے اس کے اندر پتہ ہے میں نے کونس چیز حال کی ہے جو پولر ہی ہے مطلب اسے سالی کہا ہے ہائی پولارٹی مطلب پولر چیز ہے اور پانی بھی کہا ہے پولر تو وہ تو پانی میں رہنا پسند کرے گی دیکھیں وہ اوپر والے آرگینک فیز کے اندر جائے نہیں رہی کہتے ہیں نا بھئی نہیں جاؤں گی کیوں وہ خود پولر اور پانی بھی کہا ہے پولر اس لئے وہ اوپر جانا پسند نہیں کرتی لہٰذا اگر میں ایک پولر کی بجائے نان پولر چیز حل کر دوں یہ میں نے پانی لیا اب اس پانی کے اندر میں ایک نان پولر چیز حل کر دیتا ہوں اب یہ نان پولر چیز جیسے میں نے حل کی مطلب لو پولرٹی والی چیز حل کی تو اب اگر میں اس کے اوپر نان پولر چیز حل کروں گا اب دو میں نے سولویٹ لیے نیچے والا سولوشن تھا اور اوپر میں نے ایک ایسا سولویٹ لیا جو پانی میں حل نہیں ہوتا امیسیبل ہے اب ان دونوں کو اترک کے اچھا جو کسی آپ نے ہلانا ہے یہ تو آپ کی سانے کے لیے میں نے بیکر لیا اچھا جو کسی ایسے شیکنگ کرنی ہے تو وہ کیا کرے گا نیچے سے سارے کے سارا سولویٹ کدھر فرار ہو گیا ہے اوپر کی طرف کیوں وہ سولویٹ کے اندر حل ہونا پسند کرتا ہے کیوں پسند کرتا ہے وہ کہتا ہے جناب میں بھی نان پولر وہ جو ابھی ابھی اوپر سولویٹ آ ہے وہ بھی نان پولر تو لایک ڈیزال November لایک ایس لیے وہ نیچے سے سارے کے سارے نکلے گا اور اوپر چلا جائے گا کیونکہ پانی نیچے کیا ہے پولر اس لیے وہ پانی میں رہنا پسند نہیں کرتا چیز زیادہ حال ہو سکتی تھی اس نے اس نان پولر چیز کو کھینچ لیا اسے کیا بولتے ہیں سالونٹ ایکسٹریکشن آپ کے آسانی کے لیے میں نے سارا پروسیس ورڈز میں بھی لکھ دیا ہے تاکہ آپ کے نوٹس بنتے رہیں ہمیشہ کی طرح آج یہ دیکھتے ہیں ایتھر ایکسٹریکشن کی ایکزمپل آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایکو سالوشن لینا ہے پانی کا سالوشن لینا ہے اس کے اندر بہت سے چیزیں ہیں سالوشن کا مطلب پانی سالونٹ ہے اس کے اندر اورگینک چیزیں بھی ہیں ان اورگینک چیزیں بھی ہیں آپ سپریٹنگ فنل کے اندر لے لیں اس کے بعد آپ اس سالوشن کے ساتھ کیا رکھیں ایتھر اور ایتھر رکھنے کے بعد اچھے طریقے سے شیکنگ کریں کہ ابھی ابھی یہ منعہ کو سپریٹنگ فنل دکھائی تھی وہ آپ نے نیچے سے کیا کر دینی ہے بند کر دینی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا جو پانی کے اندر ہمارے پاس اورگینک چیزیں آئیں دیکھتے ہیں تو وہ جو پانی کے اندر اورگینک چیزیں ہیں وہ ساری کدر جانا پسند کریں گی ایتر لیر میں کیونکہ ایتر بھی کیا ہے وہ کہتا ہے جناب میں بھی اورگینک تو وہ اورگینک چیزیں پانی سے نکلیں گی بھاگ جائیں گی کس کے اندر ایتر کے اندر اور تو ان اورگینک چیزیں ہیں وہ کہاں رہ جائیں گی پانی کے اندر رہ جائیں گی لہٰذا پانی کے اندر ان اورگینک چیزیں رہ گی ہیں اور اورگینک ایتر میں چلی جائیں گی کیوں کیونکہ ان دونوں میں سے اس پانی میں سے اورگینک چیز کہتی ہے کہ میں اورگینک میں ہی رہنا پسند کروں گی ایتھر تو اورگینک ہے لہذا وہ وہاں سے نکلے گی اور وہ اورگینک کے اندر چلی جائے گی ایتھر کے اندر چلی جائے گی اس طرح سے ہم نے پانی کے اندر سے اورگینک چیز کو کیا کر لیا ایکسٹرٹ کر لیا ہے اسے بولتے ہیں سالونٹ ایکسٹرکشن اور یاد رہے اگر ہم نے وہ جو علیدہ کی ہے لیر ایتھر والی بعد میں اسے آپ گرم کر کے بخارات پنا کے یا ایک دو اور بھی اپنیک چیز کے اندر کا ایکسٹرٹ کر رہے ہو کر کے اگر اس کے لیے ہم اعدادہ سے پانی کرتے ہیں اور اس ایتھر میں سے ہم اورگینک چیز کو اعدادہ کر لیا کرتے ہیں اچھا دیکھیں ہمارے پاس اس کی افیشنسی ہوتی م��سال ہی آپ نے کپڑا رہن کی لینا کپڑا اور سارے گھر کی ونڈوز میں سافت کرنی ہے کیا ساری ونڈوز جتنی بھی پورے گھر میں ہیں وہ ایک کپڑے سے کر لیں گے نہیں کریں گے کیوں کیونکہ آپ ایک ونڈوز ساف کرنے کے بعد اس کپڑا کو دھویں گے جب آپ اس کپڑے کو دھویں گے دھونے کے بعد وہ فریش ہو گیا دوبارہ سے دب آپ اسے ساف کریں گے نئے والا شیشہ نئے والا گلاس نئے والی ونڈوز جب ساف کریں گے اب وہ زیادہ آسانی کے ساتھ کرے گا کیوں وہ فریش ہے وہ جو ڈسٹ ہے وہ اسے جلدی جذب کر لے گا ہاں اگر ایک ہی کپڑا بار بار یوز کرتے رہیں گے بار بار یوز کرتے رہے سارے گھر کے لیے تو وہ تو جذب کرنا بند کر دے گا وہ کہے گا میرے اندر تو پہلے اتنا ڈسٹ ہو چکے آپ اور ساف کرنے کوشش کریں بجائے وہ جذب کرنے کے وہ شیشہ کے اوپر گلاس کے اوپر ہی رہنا شروع کر دے گا لہٰذا آپ کیا کریں تھوڑا سا سولمنٹ لیں فریش وہ پانی والے سلوشن کے اندر جس کے اندر سے اورگینک چیز کو لیادہ کرنا ہے اس کے ساتھ رکھ کے ہلائیں اس نے اورگینک کو کھینچا اسے لیادہ کر لیں دوبارہ سے لیں فریش یہ نہیں کہ اسی کو ہلائی جائیں دوبارہ سے فریش لیں اور رکھیں اچھے دکھے سے ہلائیں اس نے اورگینک کو کھینچا اسے لیادہ کر لیں پھر پکڑیں نیا فریش بار بار فریش سولمنٹ لیں اور وہ کھینچا جائے گا اسے بولتے ہیں سیلونٹ ایکسٹرکشن زیادہ مور ایفیشن لہٰذا یہ شورٹ کرسن بھی ہے کہ زیادہ ایفیشن کیسے کہا جا سکتا ہے تو آپ سمال پورشن یوز کریں فریش سالونٹ کے کیوں کیونکہ فریش سالونٹ کی زیادہ پاور ہوتی ہے چیز کو جذب کرنے کی اس کے بعد آپ نے ایک اور بھی سالونٹ ایکسٹرکشن کے ساتھ ایکزامپل یارکھنی ہے کاربن ٹیٹرکولدرائیڈ کی اور وہ کاربن ٹیٹرکولدرائیڈ کے اندر میں بتاتا چلوں کہ آئیوڈین لے لیں آئیوڈین کیا ہے نان پولر اچھا یہ نان پولر اور پانی کیا ہے پولر کہتے ہیں ہم نے نہیں حال لونا آئیوڈین لی اور پانی لیا میں نے دونوں کو اچھلے کیسے ہلایا نہیں حال ہوگا ہاں اگر اس پانی کے اندر یہ پانی ہے پانی کے اندر کی ہے پوٹاشیم آئوڈائیڈ اب اس کے اندر پوٹاشم آئیوڈائیڈ ہے K آئی آئی مین آئی نیگٹیو مطلب دونوں علیہ دہ علیہ دہ ہیں K پوزٹیو علیہ دہ آئی نیگٹیو علیہ دہ کیونکہ سالٹ ہے نا سالٹ کو جیسے پانی میں حل کریں گے پوزٹیو آئین لیہ دہ نیگٹیو آئین لیہ دہ اچھا اب آئیوڈین حل کریں اب حل ہو جائے گی کیوں بھلا کیونکہ اب جب آئیوڈین اندر جائے گی وہ اندر والے آئین کو پکڑے گی وہ آئی تھری بن جائے گی اب آئی تھری نیگٹیو ہوتا ہے اب یہ آئین حل ہو جگا کیونکہ نیگٹیو ہے یہ پولر ہے اب پانی بھی پولر ہے اب یہ پانی کے اندر آئیوڈین اس طریقے سے حل کر دی اب یہ پڑا ہے سلوشن میں نے اب اس کے اندر سے آئیوڈین باہر نکال دیں آئین نکال دوں چیک کریں پہلے یہ آپ نے یہا رکھنے ہے سادہ بات میں کہ آئیوڈین پانی کے اندر حل ہے کس صورت میں ٹرائی آئیوڈائیڈ کی صورت میں میں نے آپ کی سانگی خاطر اس ٹاپک کو اتنا آسان بنا دیا ہے ڈیاگرام کی بدل سے ونہ یہ ساری زندگی کمپلیکسٹی میں بندہ رہتا ہے یہ دیکھیں یہ مثال لیں آئیوڈین ہے اب پانی کے اندر جو کی ہے اس میں سے آئی ایکوز ساتھ اس لئے لیا نیچے اے کیوں لکھا ہوا ہے ایکوز میں پانی والا اچھا یہ آئیوڈین پانی کے اندر سے آئی نیکٹیو کو پکڑے گی اور کیا بن جائے گی آئی تھری نیکٹیو اب یہ پانی کے اندر کس صورت میں حل ہے آئی تھری کی صورت میں آئی تھری نیکٹیو ہے پانی بھی پولر ہے اب یہ پانی کے اندر آئیوڈین اس صورت میں حل ہے اکیلی آئی ٹو نون پولر ہے پانی میں حل نہیں ہونی تھی اچھا دیکھیں یہ میں اس کا کلر بڑا زبردست ایم سی کیو ہے براؤن کلر ہوتا ہے تاکہ ایم سی کے شروع سے آپ کو ساتھ سا یاد ہو جائے اچھا دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے کا گلیاں لکھ لیا کہ جناب پانی ہے پانی کا براؤن کلر ہے اور وہ کس کی وجہ سے ہے آئی تھری نیکٹیو کی وجہ سے اب میرے پاس یہ ایک سلیوشن ہو گیا یہ پانی کا ہے اس کے اندر آئی تھری نیکٹیو ہے میں نے پتہ کیا کرنا ہے سی سیل فور لینے سی سیل فور لیا اس کے ساتھ رکھا ایسے ہلایا سی سیل فور کہتا ہے جناب میں تو نان پولر ہوں اور ادھر آپ نے مجبور کر کے جو آئیوڈین بٹھائی ہے وہ بھی نان پولر ہے کہتا ہے نکلو اس کے گھر سے یہ سی سی سیل فور نان پولر ہے کہتا ہے لائک ڈیزول لائک یہ کہتا ہے جناب اس سے نکلو آئیوڈین نکلو آئیوڈین ادھر سے نکلے گی بھاگے گی وہ کہتی میں بھی نان پولر اور میرے ساتھ والا بھی آگئے نان پولر وہ وہاں سے باگے کدھر آ جائے گی اس سیسیل فور کے اندر اس رقے سے ہم نے آئیوڈین کو اس سلوشن میں سے علیدہ کر لیا کس کی مدد سے سیسیل فور کی مدد سے اچھا یہ جو آپ کے پاس سلوشن پڑا ہوا ہے اچھا درہ غور سے دیکھیں میں اس کے اندر کیا ملائیا سیسیل فور ملائیا سیسیل فور ملانے سے کیا ہوگا ایکیویلی برم قائم ہوگی اچھا دیکھیں اسے ہلائیں اور ہلانے کے بعد میں نے بتایا کیسے آئیوڈین باہر آئے گی کیوں آئیوڈین بھی کہتی ہے نان پولر سیسیل فور بھی کہتا ہے میں بھی نان پولر تو آئیوڈین اس سے نکلے گی اور سیسیل فور کے اندر آ جائے گی بعد میں آپ سیسیل فور کو علیدہ کر لیں گے کہ سیسیل فور پانی کے اندر حال نہیں ہوگا کیونکہ یہ خود کیا ہے نان پولر اچھا دیکھیں میں نے آپ کے سانی کے لیے ایک ڈائیگرام بنا دیئے ہمیشہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ آسان کر کے لیے کیا آتا ہوں ذرا اس ایکوشن کو ذرا غور سے دیکھیں یہ براؤن کلر ہے پانی کے اندر حال ہوا ہے تو جب یہ آئی ٹو سی سیل فور کے اندر سالیوبل ہے اس کے اندر حال ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کا پرپل کلر واضح ہونا شروع ہو جائے گا مطبع یہ براؤن کلر غائب ہونا شروع ہو جائے گا تو اور پرپل کلر آئیوڈین پیور کیونکہ اب وہ نکل جی لی ہے آئی ٹوٹ رہا ہے آئی ٹوٹ کے آئیوڈین جاری ہے کس کے اندر سی سیل فور کے اندر اب اس کے اندر کیا ہونا شروع ہو جائے گا آئیوڈین کا اصل کلر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا یہ ایم سے کیوں آپ نے یاد رکھنا ہے اسے میں نے اور آسان کر دی یہ مجھے لگتا ہے کہ آج کے لیکٹر کی سب سے امپورٹن ڈیاگرام یہ ہے اور اتنی آسان کر دی ہے ورنہ یہ ساری زندگی اکثر کیا ہوتا ہے آپ کی لیول پہ بچے کی لیول پہ یہ اگزمپل سمجھ بھی آتی اچھا طرح گوھر سے دیکھیں یہ ہے ایکوز لیئر پانی ویلا یہ دیکھیں یہ ارگینک لیئر اب اس کے اندر یہ آئی ٹری آئی پڑھا ہوئے آئی ٹری نیگٹیو کا مطلب وہ آئیوڈائیڈ آئین ہے ٹرائی آئیوڈائیڈ آئین اب جیسے میں نے ساتھ ارگینک چیز کو ملایا تو وہ آئیوڈائیڈ کیا کرے گی وہ بھاگ کے نیچے والے میں جانا پسند کرے گی کیونکہ وہ بھی نان پولر اور نیچے والے سی سی لفور بھی کیا ہے نان پولر اچھا پھر کیا ہوگا یہ ہوگا آئی ٹری نیگٹیو ٹوٹنا شروع کر دے گا کس میں آئی نیگٹیو اور آئی ٹو میں اور آئی ٹو نیچے جانا شروع کر دے گا کس کے اندر سی سی لفور کے اندر یہ ہے سولمنٹ ایکسٹیکشن کس کی کاربن ٹیٹر کلورائیڈ کی مدد سے آئیوڈین کی ایکسٹیکشن کرنی ہے اچھا یہاں دیکھیں ہمارے پاس جو براؤن کلڈر تو غائب ہونا شروع ہو گیا کیونکہ وہ آئی ٹری نیگٹیو کا تھا وہ غائب شروع ہو گیا اور اس کے بعد کیونکہ وہ آئی ٹو بننا شروع ہو گئی سی سی لفور کے اندر جانا شروع ہو گئی اس کا اصل پرپل کلڈر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا یہ پرپل کلڈر اپیرز ہو گیا اور جو کہ براؤن کلڈر وہ فیڈ مین غائب ہو گیا ختم ہوتا جا رہا ہے ماند پڑتا جا رہا ہے یہ ایم سی کیوں آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کے بعد ایک اور بات بتاتا چلوں یہ ڈیاگرام کو سان کر کے کہ آئیوڈین جیسے آپ نے نیچے ارگینکل ایر ملائی ایکسٹیکشن کے ساتھ آئیوڈین کدھر گئی چلی نیچے والی میں سی سیل فور میں کیونکہ وہ اپنے جیسے کو like dissolve like پسند کرتی ہے ابھی ہم نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ کچھ دیر بعد وہ آئیوڈین جیسے نیچے آ رہی ہے ویسے ہی اوپر جا رہی ہے اس کے اندر بھی ایک ایک وی لیبرم قائم ہو جائے گی ایک وی لیبرم کا مطلب جتنی سپیٹ سے نیچے آ رہی ہے اتنی سپیٹ سے اوپر جا رہی ہے تب آپ کیا کریں ان دونوں کو لیدہ کر لیں اب جو آپ نے سی سیل فور کو لیدہ کی ہے سی سیل فور کو آپ لے لیدہ کر کے اس کے اندر سے نکال لیں آئیوڈین اور فریش سی سیل فور لے کے دوبارہ سے اس پروسس کو بار 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 اگین آپ دھرائیں اور بار بار دھرانے سے آپ کیا کریں گے good separation is achieved اور اچھے طریقے سے آئیوڈین کے مالکول آپ نکال سکتے ہیں اچھا دیکھیں یہاں پہ ایک بات کا خیار ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ جو تقسیم ہوا ہے مطلب آئیوڈین سی سیل فور میں اور پانی میں تقسیم ہوئی ہے اس تقسیم کو اس distribution کو اس ratio کو distribution coefficient کہتے ہیں جو short coefficient کے طور پر آپ نے یا رکھنا ہے ratio کس کی organic phase کے اندر solute کتنا ہے اور ایکوز phase کے اندر solute کتنا ہے اسے بولتے ہیں distribution coefficient مطلب آئیوڈین سی سیل فور کے اندر کتنی ہے اور نیچے وہ ایکوز کے اندر پانی کے اندر کتنی ہے اسے بولتے ہیں distribution coefficient مطلب کتنا distribute ہونے کی power ہے کتنی آسانی کے ساتھ وہ اس میں جانا پسند کرے گی مطلب آئیوڈین کتنا پسند کرتی ہے سی سی سیل فور کو یہ ہے مطلب کیا اگر میں اس کی value سامنے لکھ دی ہے ایم سی کیوک کے طور پر کہ 25 degree room temperature پر ایسے اچھے تک سے ہلاؤں تو اس کی value جو کیک نکلتی ہے وہ نکلتی ہے 85 کیا مطلب کہ وہ 85 times اتنے گنا زیادہ وہ آئیوڈین چلی جاتی ہے کس کے اندر سی سی ل فور کے اندر لہٰذا سی سی ل فور اوپر ہے نا تو لہٰذا اوپر والی value 85 کا مطلب اوپر والی value مطلب organic phase کے اندر آئیوڈین اتنے گنا زیادہ ہے اسے بولتے ہیں distribution ہونے کا coefficient یہ شورٹ کوئشن کے طور پر آپ نے یا رکھنا ہے اچھا خیار رہے کہ سورمنٹ ایکسٹریشن کی کچھ خوبیاں ہیں جو بک میں ایز ایٹیز نہیں دی ہوئیں لیکن آپ نے شورٹ کوئشن کے طور پر یا رکھنی ہے کہ پارٹیشن لاغ کو یہ فالو کرتا ہے اس لیے اور ایک بات اسے سپریٹنگ فندر اسعمال کی جا سکتی ہے اس لیے یہ آسان سا پروسیس ہے اور یہ زیادہ ترکس کیلئے مفید ہے ایسی چیزیں جن کے ویپرز کا پریشر زیادہ ہوتا ہے بوالنگ پند کم ہوتا ہے مطلب آگ انہیں زیادہ پکڑتی ہے والیٹائل ہوتی ہیں اس کے بعد آپ نے distribution لاکھ کیا ہوتا ہے ابھی ابھی اس کا ذکر ہوا یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ دو immisible solvent مطلب نہ حل ہونے والے solvent کو ہلائیں گے تو salute ان کے مابین خود بخود کیا ہوگا حل ہو جائے گا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر مطلب خود بخود distribute ہو جائے گا تقسیم ہو جائے گا salute کا خود بخود تقسیم ہونا کس کے درمیان دو immisible solvents کے درمیان ایک solvents یہ ایک solvents یہ اور ادھر سے ہم کوئی solution لے لیں اس کے اندر کوئی salute ہے تو salute خود بخود تقسیم ہو جاتا ہے کیوں کہ وہ ساتھ والے کو زیادہ پسند کرتا ہے like dissolve like اسے بولتے ہیں distribution law یا partition law یہ بڑا ہی important short question آپ نے یہا رکھنا ہے اور اس کے اندر میں ایک بات بتا دیا بڑی واضح اچھا دیکھیں پانی ہے salute ہے یہ نیا solvents لیا ساتھ رکھا ہلایا salute تقسیم ہو گیا salute کام تو نہیں ہوا یا زیادہ تو نہیں ہوا دونوں کے اندر وہ salute کی جو ریشو ہے مطلب وہ salute کی تقسیم کے بعد جو مقدار ہے وہ تو نہیں نہ بدلی وہ کونسٹنٹ رہے گی یہ آپ نے ایم سی کی وجہ رکھنا ہے کہ ریشو آف کنسٹریشن ریشو مین اس سی سیل فور میں کتنا ہے salute اور وہ پانی کے اندر کتنا ہے وہ فکس رہے گی کونسٹنٹ رہے گی ادھر سے نکلے گا ادھر چلا جائے گا لیکن تینج تو نہیں نا ہوئی مقدار چینج نہیں ہوئی لہٰذا اوپر سے نکلے نیچے سے نکلے اوپر جل جائے جتنا مرضی ڈسٹریبوٹ ہو جائے اس کی کنسٹریشن کی ریشو جو ہے وہ ہمیشہ کیا رہتی ہے کونسٹن رہتی ہے اور یہ ابھی ابھی میں آپ کو بتا کے آیا ہوں اسے اس ریشو کو کیا بولتے ہیں ارگینک فیز میں salute کتنا ہے ایکوز فیز میں کتنا ہے اسی ہم بولتے ہیں ڈسٹریبویشن لا ڈسٹریبویشن کیتنا ہے اس ریشو کو ڈسٹریبویشن کوئیفیشن بولتے ہیں اور یہ ہمیشہ کیا رہتی ہے کونسٹن رہتی ہے آج جو آپ نے پڑا اس حوالے سے آپ نے ایکسرسائز کا کوئیسن نمبر فائیو کرنا ہے کوئیسن نمبر سکس کرنا ہے کوئیسن نمبر ایٹ کرنا ہے یہ ایکسرسائز کے شورٹ کوئیسن ہیں اور اس کے بعد آپ نے دیفنیشن یاد اکنی ہے پارٹیشن لا کی اور اس کے بعد دیسٹریبویشن کوئیفیشن کیا ہوتا ہے اس کا فارمولا اور اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے جو پڑا تھا سبلیمیشن کیا ہے اس کے میں نے بتایا آپ کو اس کے اندر ہمارے پاس اس کا پروسیجر اس کی اگزامپلز اور اس کا پریٹس وہ سب کچھ آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کے ساتھ آخری بات ہمیشہ کے طرح آپ اپنا خیار رکھئے اور اسپائر کی کلاسز کو انجوائے کرتے رہیے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ فی امان اللہ